تو اللہ نے وہ حسن دیا وہ جمال دیا اچھا ہے اس حسن کو ایک خاتون بیان کر دیکھ بادیا نشین خاتون بنون خزا کی خاتون ہے آتکہ لیکن امہ مابت کے نام تو جہورت ہے سپر حضرت میں حضور علیہ السلام اس کے کٹیہ کے قریب سے تو بھوک کی شدت ہی پیاس گیتی تو حضور نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو تو اس نے کہا اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا پیش کرنے کے لئے تو ہم عرب لوگ ہیں مہمان نبازی کو فقر سمجھ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں چھو آپ کو پیش کر سکھ خوٹیا کی کونے میں ایک بکری بنی ہوئی تھی کبزور سے بکر حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھولیں اس نے کہا اس کے ہڈیوں میں تو گودے ہی کوئی نہیں اس کے لئے باقی بکریوں کے ساتھ چراغہ میں نہیں جا سکتا حضور نے فرمایا اگر تم کہو تو ہم اس کا دودھ دھولیں اس نے کہا مجھے کہ اعتراض ہو سکتا ہے اگر یہ بکری دودھ دھول تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے آقل برکت اس بکری کو کھولا حضور نے دست برکت دست نور دست رحمت دست فیض اس بکری کی خوش پہل اس بکری نے تانگیں چھوڑی کر دی اور اس کی کھیلی میں دودھ اتر اللہ اور پر فرمایا برطن اللہ حضور نے خود بھی پیا حضرت عامر بن فہرہ نے پیا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا حضور نے بکری کی کھیلی میں دودھ ابھی موجود ہے اور گھر کی ساری تھانگیاں دودھ سے بھر گئی حضور نے دعائے برکت دی اور وہاں سے تشریف دی شام تو جب اس کا شوہر گھر کو واپس پڑھتا تو اس نے ایک تچی کلی پہ نور برس دی چند لمحوں کے لیے تھیرے تے تم جس پیڑ کے نیچے چند لمحوں کے لیے تھیرے تے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آنچ تک اس پیڑ کا ساری میں تو حضور نے دعائے برکت دی اور وہاں سے تشریف لے گئے شام کو جب اس کا شوہر بابرکت گھر کو پڑھا تو اس نے کچھ کلی پہ انور برس دی تو اس نے ام مابد سے کہا کہ کیا بات ہے آج ہمارے گھر میں ہو جالے جیسے تو اس نے کہا میرے شوہر میں آپ کو کیا بتاؤں آج ہمارے گھر پہ بابرکت مہمان آیا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا بڑا حسین تھا pełم مع بد نے حضورہ کے حسن کی ایک لمبا قویر قسیقہ بیان لیکن ارچے نے دو لفظ کہے اس پر آج اس محفل کی آپ کی طب کچھو جاؤں اس نے کہا میرے شوہر میں آپ کو کیا بتاؤں آج ہمارے گہ بڑا خوبصورت تھا بڑا حسین تھا اس کا قدھ پڑھتا ہوا تھا اس کی آنکھیں موٹی تھیں اس کی آنکھیں پھوکصورت تھیں لیکن ارچے نے دو لفظ کہے اس پر آج اس محفل کی آپ دیخواست بار گھر گیا ہمارے گا اس نے کہا میں نے شوہر میں آپ کو کیا وجہوں، وہ کیسا تھا جو وہ دور سے آ رہا تھا تو بھی خوبصورت لگتا تھا جو وہ قریب آ گیا تو اور خوبصورت لگتا تھا جب قریب آجائیں تو ناخوس باج ہو جائیں خوبصورت نہیں لیکن حسن点 تمام یہ ہوتا ہے کہ دور سے بھی خوبصورت لگیا اور قریب سے بھی خوبصورت لگیا اس نے کہا کہ دور سے بھی خوبصورت قریب سے بھی خوبصورت کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے لیکن جب قریب آجائیں کاروبار کر کے دیکھو اور استداری کر کے دیکھو تو وہ اتنے اچھے نہیں ہو اس نے کہا میرے شوہر میں آپ کو کیا بتاؤں وہ کیسا تھا جب وہ دور سے آرہا تھا تو وہ بھی خوبصورت لگتا تھا اور جب وہ قریب آگیا سرم سے پلکیں جھکی تھی تو اور خوبصورت لگتا تھا اچھا اس کی ایک تشریح میں یہ کرنا چاہوں کہ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا خوبصورت صاحب اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے اور جنہوں نے دور سے دیکھا چودہ صدیوں کے فاصلے سے دیکھا بریلی میں دیکھا انہوں نے کہا گل گل نے گل ان کو کہا گل گل نے گل ان کو کہا کمرین سر و جان فیضہ حیرت نے ججلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں پرشید تھا اس جور پر کیا بن کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رکھ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو فرمایا دور سے بھی خوبصورت اور قریب سے بھی خوبصورت اچھا امی مابت کو حضور کا نام پوچھنا یاد لیا تو اس نے اپنے طور پر نام رکھ لیا مبارک اس نے کہا میرے شوہرہ ہمارے گھر پر مبارک آئے تھا وہ بڑا حسین تھا بڑا خوبصورت تھا اچھا امی مابت حضور کے حضور کا تذکرہ سنا لیا اپنے اس جوہر کو تو ساتھ میں بچہ بھی بولتا ہے تو ابو مابت کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کرتی جب مبارک آئیتا تو تمہیں مجھے بھی بولانے نہ تھا میں بھی دیکھ لیتا مبارک ہم میں بگریاں لے کر دور نہ جائے کر جب کبھی مبارک آئے مجھے بھی بولانے اچھا جب رات کو ابو مابت شام کو بھر آتا ہے تو امی مابت کھانا لے کر جاتی تو کہتا ہے کھانا بعد میں کہیں گے پہلے مبارک کی باتیں سنا لوزانہ شام کو ان کے بھر پر مبارک کی باتیں اگر میں سادہ لہجے میں کو محبت کے لہجے میں کو تو روزانہ شام کو ان کے گھر پہ محفیلیں بلا دیں حضور کے حسن کا تذگیرہ ہو گئی اور تبیہ بچائی ہو گئی اب ابو مابت کو بڑا اندزاز تھا کہ پھر وہ مبارک دوبارہ یہاں گزرے اور اس تبچی کلی پر واپس انور برس وقت تو گزرتا گیا ام مابت کی ایک دن سودہ سلف لینے بزار گئی سودہ نہ ملا تو مدیدہ الرسول لی تو بچہ بھی سادہ ہے حضرت ابو بکر صدیق بزار سے گزر رہی تو بچے نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھئی ہے تو جو بچے کے اب لفظ ہیں اس سے آپ اس کی ضرزباتیت کا اندازہ لگائیں جب اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو اپنی ماں کو جوڑ سے پکار کرتا یا امہ حاضر رضل اللہ زی کانمان مبارک امیہ وہی ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا امیہ وہی ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا توڑ کر رہے کہ کہاں ہے مبارک کہاں ہے مبارک تو حضرت ابو بکر صدیق کہنا لگے کون مبارک کیونکہ نام تو اس نے اپنے طور پر رکھا تھا مبارک کہا وہی جس نے بکری کے پس پر ہاتھ رکھا حضرت ابو بکر صدیق کہنا لگے آؤ تجھے اس مبارک کی دیرے پہلے چلے حضور مسجد نبی میں بیٹے ہوئے تھے اور یہ مسجد نبی میں داخل ہوتی ہیں تو جیسی بچہ حضور کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ماں دیکھو وہ بیٹھا ہے مبارک کہتے ہیں کہ حضور کے اگموں میں بیٹھے ایمان کی دولت نصیب واپس جب بھر کو پلٹے تو امی معبت بچے سے کہتی ہے دیکھو بیٹا ہم مبارک سے ملا ہے تو یہ تمہارے ابو کو میں بتاؤں گا کہ ہم مبارک کا دیرہ دھونا ہے تو بچہ کہتا ہے نہیں نہیں امی مبارک کو پہلے دیکھا تو میں نے تھا میں ابو کو بتاؤں گا کہ ہم مبارک کا دیرہ دھونا ہے اب شام کو جب ابو مابد بھر کو واپس کلٹنے لگا تو قبل حصے کی یہ دونوں بتا دیں وہ خود بول پڑا آج کلی پھر مہد رہی ہے آج مبارک کے حرف پھر چمک رہے ہیں تم نے مجھے بھلایا کہ نہیں وہ مبارک دوبارہ آئے تھا کہاں نہیں وہ مبارک تو نہیں آئے تھا لیکن ہم مبارک کا پتہ گھن رہے ہیں کہاں کہاں رہتا ہے کہاں بھائی جیسے پوری دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے ہم اسے مبارک کے یہ بکری کارک موجود ہے یہ باویس سال تک زندہ حضور کے دستہ رحمت لگنے سے یہ بکری باویس سال تک زندہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب تنگی تھی کچھ نہیں مل پاتا تھا نہ پانی نہ کھان لیکن کچھ نہ ملنے کے باوجود بھی ام مابد کے دیرے سے اس بکری کا دودھ مل جائے حضور کے دستے پیس لگنے سے سفروں میں جاتے ہیں تو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے الگ الگ ٹائٹل لکھو بری نظر والے تیرا موں کا ہورن دیکھے پاس کر پاس کر یا پرداس کر اور سفروں کے پیچھے گاڑیوں کے پیچھے جب لکھا ہوتا ہے کہ سنم بے وفا تو ہم ہستے ہیں کہ اس کے محبوب نے اس کے ساتھ بے وفائی کریے تو اب یہ اعلان کرتا ہے کہ سنم بے وفا اور ہم ہستے ہیں کہ اس کے محبوب نے اس کے ساتھ بے وفائی کر دی کو ابھی کہتا ہے سنم بے وفا اعلان کرتا ہے اظہار کرتا ہے میں کہتا ہوں تم نے محبت ہے اس کے ساتھ کری جس نے بے وفائی کرتا ہے آؤ تجھے اس حضور کی چوکٹ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حسر کے دن تک نہیں چھوڑ اپنا مایہ زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب بھی قدا رکھتے ہیں